وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَطِيمِ مالِ يَطِيم کے قریب مت جاؤ اللہ يتیم کے اوپن نگرانی رکھنا یتیم کی افعالت کرنا بہت بڑا سواب آئی حدیث پڑھ لیتے ہیں اس لیے کہ عورتوں کے بعد معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ سب سے کمزور سنف یتیموں کی باپ مر گیا ہے کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں کبھی کبھی معاشرے کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے اگر اس کی تربیت نہیں کی جائے گندہ موالی خود معاشرے کے لئے سردرد ہو جائے یہ نگرانی کی جائے اس لیے باپ کا سائے اس کے اوپر رہے آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وَاَنَا بِي حُرِرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُقَالَ قَالَقَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ قَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْلِ غَيْرِهِ اَنَا بَهُوَ قَحَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَأَشْعَرَمَالِكُمْ بِالسَّبَّبَةِ وَالُسْتَى حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے کتاب الزہد کے اندلہ ہے رابی حضرت ابو حررہ حضرت ابو حررہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اپنے یتین کی قفالت کرنے والا یعنی اس کے خاندان کا یتین اولے کہے رہے ہیں یا اس کے خاندان کہیے ہیں یا دوسرا یتین کوئی بھی اپنے خاندان کوئی اگر ہے خاندان کا اس کی قفالت کرنے والا میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح آئیں گے اور آپ نے اپنی سببابا اور استا دونوں انگلیوں کو اس طرح ملا کر بتایا اس طرح قریب ہوگا جنت میں یہ یتین کی قفالت کرنے کا عجر ہے سواب ہے آپ تو بڑے بڑے یتین خانے کھلے ہوئے ہیں اور لاکھوں روپے یتین خانے کے نام پر اصول کیے جاتے ہیں بچوں کا حال برا ہے بچوں کا حال برا ہے کسی نے کولر پہ دیا تو کولر منتظم نے اپنے گھر بھیج دیا لڑکے ویسے ایک ویسے گھرمی میں پڑے ہوئے چاول کے تھیلے آ رہے ہیں اچھے چھلے گھر بھیج دیا جا رہے ہیں اور اس کی جگہ پر موٹے موٹے چاول ان یتین بچوں کو کھلانے کے لیے آ رہے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے وہ یتین کا مال ہے اس کو آپ بدل نہیں سکتے کہ وہ اچھا چاول گھر بھیج کر کے موٹا چاول مگا کر کے کھلائے جائے کولر آیا ان کے لیے کولر گھر بھیج دیا گیا بچوں ایسے گھرمی میں پڑے ہیں اور دینے والا بھی مجرم ہیں جا کر کے دیکھنا چاہیے کہ میرے مال کا صحیح استعمال ہو رہا ہے کی نہیں کچھ لوگ ہیں بس کسی نے ماں کا اور دے دیا پتا نہیں وہ صحیح سے کام کر رہا ہے کی نہیں کر رہا موتبر ہے کی نہیں ہے لوگ اس کو جانتے ہیں کی نہیں جانتے ہیں لاکھوں روکے اس طریقے کا اممت کا جا رہا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں اگر صحیح سے صرف نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے پیسے کا کوئی مطلب نہیں کوئی مصرف نہیں اب بتائیے کولر گھر پہ بھیج دیا گیا بچے اسے گھرمی میں تڑپ رہے پڑے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالِيْتِين مَالِيْتِينَ کے قریب مت جاؤ اچھا ایک نصیت یہ